اب میرے برادرز ان سسٹرز جو کام کرتے ہونا آپ اسے اللہ کی یاد سے جوڑ کے رکھو آپ جواب کرتے ہیں اللہ کو بھول کے نہیں کرنا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ غلام کے بارے میں کہا جو سیلریڈ سٹاف ہے وہ تو خود اس سے آگی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ غلام جو اپنے رب کا اچھا بندہ ہے اور اپنے مالک کا اچھا غلام ہے اسے ڈبل ہی نام ملے گا اسلام نے ایمانداری سکھا ہی ہے اس لیے اسی طرح جو بزنس میں بزنس کرتا ہے اللہ کو بھول کے بزنس نہیں کرے گا ابھی اللہ کو یاد رکھے کرے گا تو حلال طریقے سے کرے گا جائز بزنس کرے گا حرام بزنس سے بچے گا اللہ کے قانونوں کے تحت کرے گا سودی غلط حرام کام نہیں کرے گا میرے برادرز ان سسٹرز یہ کیا ہے اللہ کو یاد رکھنا اب ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے میں کیسے ہاں آپ بھی آپ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں جاؤگریفی پڑھ رہے ہیں سائنس پڑھ رہے ہیں فزکس پڑھ رہے ہیں بوٹنی پڑھ رہے ہیں اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا فزکس پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریں گے اللہ نے کیسے بنایا پلانٹس کی پڑھ رہے ہیں انیمالز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیسے بنایا دنیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیسے بنایا میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیسے بنایا اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کا اکاؤنٹس کیسا ہوگا اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں گے اللہ کو بھول جائیں گے تو دنیا میں جو لانت ہے نا اور لانت جو دنیا پر ہے اس کا اتنا حصہ مل جائے گا ہمارے اوپر اتنا حصہ آ جائے گا ہم اس کے مستحق بن جائیں گے وہ نہیں بننا ہے تو میرے برادرز اور سسٹرز دنیا میں رہو کرو سب کچھ لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا جائز دائرے میں رہیں گے اور اللہ کو یاد رکھ کے رہیں گے تو جو چیز کریں گے تو ہم اس لانت سے بچے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عالم اور طالب علم اس لے بتایا کیونکہ کوئی عالم اور طالب علم جو علم کے اندر اخلاص کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے تو وہ یہ لانت سے بچا ہوا ہوتا ہے خصوصی طور پر اللہ کی یاد اس میں بہت زیادہ آتی ہے تو یہ بھی چیز ہم کریں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ سب کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو حلال دائرے میں رہ کر کریے الحمدللہ دنیا میں جینا ہے ہم سب کو لیکن اس کے اندر ہم اسلام کے قانونوں کے تحت رہ کر جیئیں گے تو ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی آخرت کی کامیابی بھی ملے گی اور یقینا ہم سب کا گول ہم سب کا مقصد آخرت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا کا خیر دے دے آخرت کا خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنگ سے بچا لے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین